سلامین و ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی بہتری کے لیے مسلسل ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں ہم ماں اور بچے کے بارے میں آپ سے تذکرہ کر رہے تھے مادر اینڈ چائل حمل سے پیدائش اور چھوٹے بچے کی حفاظت کے سلسلے میں آپ سے گفتگو جاری ہے حمل کی تذدیق کے لیے علامات کا چارٹ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جس میں ہم پہلے بتائیں گے کہ معمول کی علامتیں کیا ہیں اور پھر علامت کے ظاہر ہونے کا وقت کیا ہے نمبر ایک پہ ہے حیز میں تاخیر یعنی جو مہینہ آتا ہے اس کے اندر دیر ہو جاتی ہے اگر تو تین سے دس دن تک اگر ہو جائے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ جو ہے نا حاملہ خواتین کی لسٹ میں آگئی ہیں دوسرے نمبر پہ ہے یورین میں اضافہ وہ دوسرے سے تیسرے ہفتے میں ہوتا ہے تیسرا ہے ہلکہ ہلکہ سینے میں جیسے کہ درد ہوتا ہے اور تبدیلیوں کا احساس ہوتا ہے بھاری پن محسوس ہوتا ہے دوسرے سے تیسرے ہفتے میں کبھی کبھی خواتین کو متلی شروع ہو جاتی ہے وامٹ شروع ہو جاتی ہے وہ ہے اس کے ظاہر ہونے کا وقت ہے دوسرے سے تیسرے ہفتے میں اور تھوڑا نچلا حصہ تھوڑا بھاری پن محسوس ہوتا ہے اس میں تبدیلی ہوتی ہے آزائے تولید میں وہ بھی دوسرے سے تیسرے ہفتے میں ہوتی ہیں اور پھر ہے چھٹا کیا ہے بچے کی حرکت کا محسوس ہونا یہ سولوے سے بیسویں ہفتے میں ہوتا ہے یعنی اگر پرگننسی کو سولہ ہفتے گزر گئے ہیں تو اس کے بعد رحم میں بچے کی حرکت محسوس ہوتی ہے دیگر ممکنہ جو کہ کسی میں ہوتی ہیں کسی میں نہیں ہوتی ہیں علامتیں وہ کیا ہیں اور ان کے ظاہر ہونے کا وقت کیا ہے کہ خواتین جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے یعنی جتنا نورمل ٹمپریچر رہتا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے تیسرے سے پانچویں دن یعنی حمل کو تیسرا دن ہے یا پانچویں دن ہے تو درجہ حرارت میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے پھر ہے دوسرے نمبر پہ کیمیای تبدیلیاں کیمیای تبدیلیاں جو ہیں پہلے سے دوسرے ہفتے میں ہوتی ہیں تیسرے نمبر پہ ہے کہ رحم کا موں نرم ہو جانا یہ ہوتا ہے چوتھے سے چھٹے ہفتے میں اور چوتھا کیا ہے رحم میں تبدیلیاں یہ چوتھے ہفتے کے بعد ہوتی ہیں اور یہ آپ کا کام نہیں ہے سب ڈاکٹر دیکھ کے ان کو وہ بتا سکیں گے کہ حمل کس کس ہفتے میں ہے یا ٹائم کیا ہے آپ کا پیٹ کا بڑھنا یہ ہے بارویں ہفتے کے بعد ایسے تو نارمل رہتا ہے دو مہینے تک بلکل کوئی دیکھ کے یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ حاملہ ہیں آپ لیکن بارویں ہفتے کے بعد پیٹ تھوڑا سا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ہے چھٹا کہ پیٹ پر ہاتھ رکھنے سے بچے کے آزہ محسوس ہونے لگتے ہیں کہ کبھی کونی آپ کو محسوس ہوگی کبھی پاؤں اس طرح سے اگر آپ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھیں ڈاکٹر رکھے تو اسے محسوس ہوتا ہے یہ علامت جو ظاہر ہونے کا وقت ہے یہ بیس میں ہفتے کے بعد سے شروع ہوتی ہیں یہ علامتیں ظاہر ہونے اور پھر ساتھوہ یہ کہ بچے کی حرکت مثلا جیسے گیند کو ادھر ادھر لڑکاتے ہیں جگہ بدلتی ہے وہ اپنے اسی طرح سے بچے میں ایسی حرکت ہوتی ہے کبھی تر جا رہے ہیں کبھی تر جا رہے ہیں یہ بیس سے پچیس میں ہفتے کے درمیان ہوتی ہے کہ آپ کو خود محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے نا حرکت کر رہا ہے اچھا اس کی یقینی علامات کیا ہیں پہلا ہے کہ بچے کے دل کی دھڑکن یہ دل کی دھڑکن ڈاکٹر آلہ لگائے تو ان کو محسوس ہو یہ بیس سے چوبیس میں ہفتے کے بعد سنی جا سکتی ہے اور پھر ہاں تو الٹرا ساؤن بھی اس کے اندر جب ہوتا ہے تو اس وقت بھی بچے کے دل کی دھڑکن سنی جا سکتی ہے اور پھر دوسرے نمبر پہ ہے ماں کا بچے کے آزا کو محسوس کرنا جب ماں اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھیں گی تو بچے کے کوئی نہ کوئی آزا اس کو محسوس ہوگا یہ ہے چودہ سے سترہ ہفتے کے بعد پھر تیسے نمبر پہ ایکسرے میں بچے کا جسم ظاہر ہونا یہ ہے اٹھارہ سے بیس میں ہفتے کے بعد اور الٹرا ساؤن سے چوتھے نمبر پہ کہ الٹرا ساؤن سے تصدیق یہ چوتھے ہفتے کے بعد جو الٹرا ساؤن ہوتا ہے اس سے یہ تصدیق ہوتی ہے کہ آپ واقعی حاملہ ہیں اور آپ کا بچہ جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا ہے حمل کے دوران مسائل کی کچھ یقینی علامتیں ہیں اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حمل کے دوران کچھ ایسے مسائل آتے ہیں کہ جس سے حمل ضائع ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے تو اس کے لئے بہت سی احتیاطی تدابیر بھی ہیں حاملہ کو اپنے طور پر کوشش بھی کرنی چاہئے